حال ہی میں دیش بھر میں کئی راجیوں میں بے موسم برسات اور اولہ ورشتی سے کسانوں کی فصل برباد ہو گئی تھی اسی بربادی سے کسانوں کو بچانے کے لیے کیندر سرکار پردھان منتری فصل بیما یوجنا لائی تھی لیکن کسانوں کو اس سے لاپ کی عبید نہیں ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ یہ یوجنا ان کے نہیں بلکہ بیما کمپنیوں کے حط میں ہے اس کی پشتی سرکار نے بھی سنسد میں ایک سوال کے جواب میں کی جہاں کرشی منتری نے بتایا کہ بیما کمپنیوں نے دوہزار سولہ سترہ سے لے کر دوہزار اکیس بائیس تک چالیس ہزار کروڑ روپے سے ادھک کا سرپلس کمائیا آنکڑے بتاتے ہیں کہ کمپنیوں نے ایک لاکھ انسٹھ ہزار ایک سو بتیس کروڑ روپے کی جمع پریمیم کے مقابلے ایک لاکھ انیس ہزار تین سو چودہ کروڑ روپے کے کلیم کا بکتان کیا اس سمسیوں کو لے کر الگ الگ سمیں پر دیج بھر میں کسان آندولن کرتے رہے ہیں اسی طرح کا ایک آندولن کسان لاؤنگ مارچ مہاراشترہ میں ہوا نیوز کلک نے اس سال مارچ کے مہینے میں ہوا کسان لاؤنگ مارچ میں آئے کچھ کسانوں سے سمجھنے کا پریاس کیا کہ اس یوزنہ سے انہیں کیا پریشانیاں ہو رہی ہیں فسل بھیما یوزنہ کا ایک یوزنہ تھا پہلے اٹل بھی ہریو آج پہی گورنمنٹ تھا تب یہ یوزنہ تھا تو اس ٹائم اس کا نام بھارتی ایک کرشی بھیما یوزنہ تھا راشتری ایک کرشی بھیما یوزنہ اس کو ایمنڈ کر کے نیا یوزنہ دو ہزار سولہ میں اس نیا گورنمنٹ نے لائیا جس کا نام پردھان منتری فسل بھیما یوزنہ کیا گیا اس میں کیا ہوتا ہے فارمر دو ڈھائی پرسنٹ ٹوٹل پریمیم کے دو ڈھائی پرسنٹ پریمیم آدھا کرتا ہے اور باقی کا پریمیم سٹیٹ گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ یہ دونوں ملکے آدھا کرتے ہیں یہ پورا کا پورا فسل بھیما یوزنہ کا ایمپلیمنٹیشن ریسپیکٹیو سٹیٹ گورنمنٹ کرتا ہے لیکن اس کی دیکھرے اس کا پورا رولز اور ریگولیشنز یہ کرشی منترالے بھارت سرکار کرتا ہے ابھی بات یہ ہے کہ ان کو اگر crop insurance ملتا ہے تو پھر بھی crop loan لینے کی ضرورت کیا ہے دیکھئے crop insurance سے جو ان کو ملتا ہے اس میں سے ان کا تو کوئی اس میں ہمیں فائدہ دیکھ نہیں رہا ہے ابھی crop loan کی ضرورت کسانوں کو ہر بار ان کو لگتی ہے اس کی ضرورت ہیں ابھی جب بھی ان کو کھیتی کا کوئی کام نئے سے شٹارٹ کرنا ہے کچھ اس کی لیے seeds وغیرہ جو بھی ان کو چاہیے chemicals وغیرہ یہ سب خرید کرنے کے لیے پیسوں کی بہت ہی ضرورت رہتی ہے ان کو تو اس لیے وہ crop loan کی demand کرتے ہیں اور اس میں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو commercial banks ہیں اس سے crop لینے کا جو ratio ہیں اس سے بھی جیادہ جو ہیں private سے جو loan لیتا ہے وہ جیادہ ہے تو اس کی وجہ سے وہ جیادہ سے جیادہ کرجہ میں جا رہا ہے یہ یوزنا دیکھنے میں بہت اچھی ہے اس کو objective بھی صحیح ہے لیکن اس میں پہلے start جب یوزنا ہوئی تھی اس میں بہت سارے راجوں نے حصہ لیا تھا لیکن جہاں جہاں ابھی بی جی پی گورنمنٹ ہے بہت سارے جگہوں پہ جیسے گجرات میں ہے وہاں پر اس یوزنا سے انہوں نے ہاتھ پیچھے کھیچ لیا ہے اور اپنی یوزنا لانے کا ان کی یوزنا ہے ویسے ویسٹ بینگال میں انہوں نے اپنا سنٹرل گورنمنٹ کے یوزنا میں حصہ نہیں لیا تو ایسا کیوں ہو رہا ہے کیونکہ سٹیٹ گورنمنٹ کو لگتا ہے رسپیکٹیو کی یہ یوزنا کسانوں کے فائدے میں نہیں ہے اس کا objective بلکل ٹھیک ہے لیکن یہ یوزنا کسانوں کے فائدوں میں نہیں ہے کیوں فائدوں میں نہیں ہے تو یہ یوزنا اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے آپریشنلی کی کسان اپنا فصل بلکل کا جو نقصان ہوا ہے اس کا کمپلین ہی نہ دائی پائے پہلے چیز یہ ہے کہ کمپلین کے موڈ چار ہے جیسے آن لائن ہے آف لائن ہے اور ٹیلی فونک آن لائن موڈ میں یہ لوگ ای میلز اور سائٹ پہ فارم مروا کے کمپلین لیتے انٹی میشن لیتے اور آف لائن موڈ میں یہ کرشی ویباق کو ہم ایک انٹی میشن دے سکتے لکھت میں لیکن فارمرز آئی ٹی میں اتنا ٹیکنکلی آویرڈ نہیں ہے اس لیے کوئی اس کو یہ نہیں کر اس کا کمپلین ہی نہیں ہو پاتا جیسے بیڈ ڈسٹرکٹ میں دو ہزار بیس میں سات سو اٹھانوے کروڑز کا پریمیم کمپنی کو آدھا کیا گیا سرکاری کمپنی تھی بھارتیہ کروشی بیما یوزنا صرف تیرہ کروڑ کلیمز کا سیٹلمنٹ ہوا ہے اگر پرسنٹیج میں دیکھے تو یہ دیڑ پرسنٹ ہوتا ہے راشتری کروشی بیما یوزنا جب تھی اس کے تلنے میں یہ یوزنا اچھی چلے اسی لیے یہ نئی یوزنا لائی تھی لیکن اس کا کلیم سیٹلمنٹ ریشیو وہ پہلے والے یوزنے سے بھی نیچے ہے دوسری بات ہے جب بھی کلیم سیٹلمنٹ ہوتا ہے فسل کا نقصان ہوتا ہے تب یہ بیسس لیا جاتا ہے کہ ایک بلوک میں کسی ایک بلوک ستر پہ جو گاؤ ہے وہاں پر جو رین گیج ہے رین کا ڈیٹا لیا جاتا ہے اس کے بیسس پہ باقی کے گاؤ کو بیما آدھا کیا جاتا ہے مان لیتے ہے کہ سمجھو ایک گاؤ میں جہاں رین گیج بٹایا ہوا ہے وہاں بارش ہوا اور بارش نہیں ہوا پھر بارش ملیں گے لیکن اگر اس کا اُلٹا ہوا جہاں رین گیج بٹایا ہے وہاں بارش نہیں ہوا بارش سب 19 گاؤ میں 20 گاؤ میں 19 گاؤ ہر سال کراپ لینے کیا ضرورت ہے ہر سال کسان کراپ لون لیتا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ کسان جو بھی کچھ مہنت کرتا ہے اس کا موازہ نہیں ملتا ہے اس کی لئے ہر بار ان کو کراپ لون لینا پڑتا ہے اور یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے ہر سال وہ لیتا ہے تو زیادہ سے زیادہ جو کسان ہیں کرجا میں کرجے سے جھوز رہا ہے اور اس کے چلتے مطلب کھیتی میں الگ الگ سمسی آئے ہیں بہت ساری سمسی آئے ہیں تو ان سمسی آؤ کو حل کرنے کے لیے جو جرورت چاہیے یہ نہیں ہے اور اس کا پورا کب پورا کنٹرول جیسے 2020 میں مہاراشتra سرکار نے فصلوں کو نقصان برپائی NDRF کے ترج پر آدھا کی تھی لیکن بیما کمپنی آج بھی کہہ رہی ہے کہ ہم NDRF کے ترج پر پنچ نام نہیں سوکار کرتے اور ہم وہ بیما نہیں آدھا کر سکتے تو کتنا ایسا لوگ ہے ایک ڈسٹرک میں 4 32 000 4 32 000 لوگ ہیں جو بیما ان کو نہیں آدھا کیا گیا ایسی ہی 2021 ہے 2022 ہے اس میں گریونس بہت سارا ہے اور گریونس کا ریڈریسل میکنیزم ایسا ہے کہ اتنا لمبا ہے کسان وہاں تک نہیں پہنچ پاتا اور فائدہ ہوتا ہے تو اس میں سے یہ دھیان میں آتا ہے کہ یہ جو یوزنہ ہے وہ کسانوں کے ہتنے نہیں بنائی گئی وہ دکھنے میں تو کسانوں کے ہتنے لگتی ہے اس کا اوبجیکٹیو کسانوں کے ہتنے لگتا ہے لیکن اس کا فائدہ پورا ہوتا گیا اس میں پرائیویٹ فنڈنگ کا بات کیا اور پرائیویٹ کمپنیز آئی لیکن پھر بھی لائی سی کام مارکٹ شیر آبی بھی 97% ہے کبھی کبھی ایسی آشنگ کا آتی ہے کہ پرائیویٹ پلیئرز جنرل بیما سیکٹر میں پیسا نہیں کما پا رہی اس پرائیویٹ بیما کمپنیز کو یہ فسل بیما کے نام پہ ہر ایک جلے میں جلہ دیا گیا ہے جہاں پورٹیبلیٹی نہیں ہے وہ جو کمپنی ایلورٹ کیے اس سے بیما لینا ہے اور بہت بڑے پترکار کھیتی کے پترکار گرامین علاقے کے پترکار پی سائینات نے یہاں تک سٹیٹمنٹ کیا ہے تو رافیل جو رافیل پلین جو تھا اس سے بھی بڑا گھوٹالا پردھان منتری فسل بیما یوزنا میں ہے کسان سبا کی مانگ ہے یہ ٹرانسپرنٹ ہونے چاہیے ابھی تو ایسا ہوتا ہے جو بھی بہت بیما ملتا ہے وہ بیما بھی کیسے دیا کسان کو نہیں پتا چلتا ہے ابھی تو سٹیٹ گورنمنٹ نے اس بجٹ میں مہاراشت ایک نیا آناؤنسمنٹ کیا ہے ایک روپیز میں بیما صرف کسان کو دھائی پرسنٹ دو پرسنٹ پریمیم نہیں آدھا کرنا ہوگا ان کو ایک روپی کا پریمیم آدھا کرنا یہ یہ گوشنا بہت اچھی لگتی ہے سننے میں لیکن جب اس کا ایمپلیمنٹ کریں گے تو بہت سارے کسان آویر نہیں رہتے وہ تو بیما تو بھر دیں گے لیکن کسان کو لگتا ہے میں نے بھرا ایک روپی اگر ملا یا نئی ملا کچھ نہیں تو اس کوئی آواز نہیں اٹھائے گا تو کمپنی کو یہ چاہیے وہ چھوٹے چھوٹے پاکٹس میں پیسے دے جاتے اور باقی کا پیسہ کھا جاتے سٹیٹ گورنمنٹ نے کچھ سولویشن اس پہ نکالنے کا کوشش کیا گورنمنٹ ہو لیکن اس سولویشن سے کسانوں کو کچھ بھی پھائدہ نہیں ہوا جیسے بیڈ موڈل انہوں نے لگایا لیکن ریڈ 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 میکنیزم جو سٹیٹ لیول پہ کچھ بھی نہیں ہے جیسے اسمان آباد میں سپریم کوٹ نے نہیں دیا کہ 2020 کو جو بھی یہ تھی کیونکہ ایویرنیس ہی نہیں تو سپریم کوٹ نے کہا کہ یہ پرائیویٹ کمپنیز کو دیکھ نہیں سکتی اور یہ آدھا کرنا چاہیے تو 541 کروڑ کا کلیم سٹیلمنٹ ایک سال کا ہوا تھا سپریم کوٹ کے بولنے کے بات بھی صرف دو سو کروڑ روپے دیئے ہے ابھی بھی ہوا اب کروپ انشورنس کا ایک الگ نظریہ بھی اس چیز کو دیکھنے کا ہے ایک نظریہ ایسا ہے کہ ہم ایسی مانگ کرتے ہے کہ مس پی ملنا چاہیے لیکن مس پی تو ملنا ہی چاہیے لیکن مس پی آتا ہے کروپ ہرویسٹ کرنے کے بات کی بات آتا لیکن کروپ انشورنس اس کے پہلے آتا ہے تو مس پی ہمارے لیے بہت مطمو پورن ہے لیکن اس کے ساتھ کروپ انشورنس ٹرانسپرینٹ اور کسانوں کے ہت کروپ انشورنس ہونا چاہیے گورنمنٹ اس کے اوپر بہت خرچہ کرتی لیکن یہ خرچہ پورا کی پورا کمپنی کے ہت میں کمپنی کے ٹریجر میں جاتا ہے